بیگیجز کو چھوڑے ایک انسان میں کیا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں جس سے ایک انسان ایک فیبلوس انسان بن سکتا ہے اور وہ بیگیجز جو ہوتے ہیں جو میں بتاؤں کہ بہت سائے لوگ جو ہوتے ہیں کسی کو معاف نہیں کرتے ہیں زندگی میں سب ان کے اندر دل میں سارے بھری ہوئے رہتے ہیں پرانے پرانے بیگیجز زندگی کے کہ فلان سال میں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا فلان سال میں اس نے ایسا کیا تھا یہ اس نے ایسا کیا اور وہ کسی کو معاف نہیں کرتے اور جب معاف نہیں کرتے تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے کئی ساری نیگٹیف فیلنگز نیگٹیف ایموشنز آ جاتے ہیں اب ایسا انسان سوسائیٹی میں کیا کانٹریبیوٹ کرے گا جس کے اندر ماف کرنے کی شمطہ نہیں ہے فگف کرنا اور لک کرنا یہ نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا خود کے لیے کیا کرے گا دوسروں کے لیے کیونکہ اس کے اندر وہ اس کے اندر ساری یہ جو نیگٹیف فیلنگز ہیں جو وہ ماف نہیں کرتا ہے کسی کو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کی کریٹیوٹی پوری طرح سے شیکلز میں آ جاتی ہے وہ کیا کر سکتا ہے سوسائیٹی کے لیے سب چیز بس وہیں پہ بن بلکہ اس کے اندر کچھ نیگٹیف ایموشنز آئیں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے کہ اس کے اندر ایک گصہ آئے گا ایک گروڑ آئے گا ہر چیز میں بیٹرنس ہوگی یہ ساری نیگٹیف فیلنگز ہوگی کیوں اس بوجھ کی وجہ سے کہ وہ کسی کو ماف نہیں کرنا چاہتا ہے تو آرٹیکلز میں یہ ثابت ہے یہ جون ہاپکنز میکزین کا آرٹیکل ہے فرگیونس یور ہیلتھ ڈیپنڈز آنٹ کہ ہماری سہت فرگیف ماف کریں تو ہماری سہت اس پر ڈیپنڈ ہوتی ہے اور قرآن میں اللہ نے سکھایا وَلْيَافُوا مَاف کرو وَلْيَسْفَهُوا دَرْغُزَرْ کرو اللہ تُحِبُونَا اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کیا تم یہ نہیں پسند کرتے اللہ تمہیں ماف کرے ہاں اللہ تمہیں ماف کرے کیا تم یہ نہیں پسند کرتے تو وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ ماف کرنے والا رحم کرنے والا ہے